اسلام علیکم میرا نام ہے یوسف رضا آپ دیکھ رہے ہیں انفارمیٹیو ہسٹری بائی یوسف آج ہم ایڈولف ہٹلر کی تاریخ جانیں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ایڈولف ہٹلر 20 اپریل 1889 کو اسٹریہ کے بروناؤ ایمن میں پیدا ہوا ہٹلر 1907 میں ویانہ چلا گیا جہاں اسے غربت و بہگری کا سمنا کرنا پڑا ہٹلر نے پہلے جنگ عظیم کے دوران جرمن فوج میں خدمات انجام دی اور اپنی بہادری کی پہچان حاصل کی جنگ کے بعد ہٹلر نے جرمن ورکرز پارٹی میں شمولیت اختیار کی جو بالاخر نازی پارٹی بن گئی ہٹلر 1921 میں نازی پارٹی کا لیڈر بنا پارٹی کا نظریہ سامیت دشمنی کمیونزم مخالف اور جرمن قوم پرستی پر مبنی تھا ہٹلر اپنی عوامی تقریر کی مہارت کے ذریعے اقتدار میں آیا اور پروپیگنڈا کی واقعات کا انعقاد کیا 1933 میں ہٹلر جرمنی کا چانسلر بن گیا اور تیزی سے اقتدار کو مضبوط کر لیا ہٹلر نے متعلق قوانین پاس کیے جنہوں نے یہودیوں کے حقوق چین لیے اور انہیں عوامی زندگی سے باہر کرنے پر مجبور کیا 1938 میں ہٹلر نے اسٹریا کو جرمنی میں شامل کر لیا اور اپنی جارہانہ توسی پسندانہ پالیسیوں کا آغاز کیا 1949 میں پولینڈ پر جرمنی کی حملے نے دوسرے جنگ عظیم شروع کر دی ہٹلر نے جنگ کے ابتدائی مراحل میں جرمنی کی کئی فوجی فتوحات کی قیدت کی تاہم سوویٹ اونین کے ناکام حملے کے بعد لہر جرمنی کے خلاف ہو گئی 1945 میں اتحاد افواج کے برلن میں بند ہونے کے بعد ہٹلر نے 30 اپریل کو اپنے بنکر میں خودکشی کر لی ہٹلر کی موت نے نازی جرمنی کے خاتمے اور انسانی تاریخ کے سب سے تباکن عدوار میں سے ایک دور پر عالمی شفایابی کے ایک طویل دور کا آغاز کیا اگر آپ کو یہ ویڈو اچھی لگی تو پلیز لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں پھر ملیں گے کسی اور ٹوپک پہ تب تک کے لیے خدا حافظ